نبی رات و رات روتے رہے اپنا خطہ کروں مجلیان سفہاتے رہے تب ہی بالا عدرت فرماتے ہیں اللہ کی اچھا ہمنا ابھی نصرد ہوگا رولوں کے مصطفیٰ نے دلیا پاہت اگر نبی کی اس نام کی مہتل میں آپ کا بیٹھنا قبول ہو گیا یہی رات آپ کے لیے نجات والی رات بن جائے یہی رات آپ کے لیے بخشش والی رات بن جائے گی اس لیے کہ ہمارے پاس صحیح سے عمال نہیں ہیں کہ ہم اپنے عمال کے بنیاد پر بخشے جائیں ہماری عبادت بھی اس لائق نہیں ہے کہ اللہ ہماری عبادت کے بنیاد پر ہماری مغفرت فرماتی ہمارے اخلاق اور کردار بھی اس لائق نہیں ہے کہ اللہ ہمارے اخلاق اور کردار کے پنیاد پر ہمیں بخش دی ہمیں اپنی عبادت پر ناز نہیں ہمیں تو رب کی رحمت اور مصطفیٰ کی شفاہت پر ناز ہے اس لیے کہ نہ تاعت پر نہ تقویٰ پر نہ سہود و عید تکاپر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے آج آپ ناز کے نبی کی اس مجلس میں بیٹھے ہو آج کے مشاعرے میں آپ بیٹھے ہو اس کپڑے کے شامیانے کے نیچے بیٹھ کر نبی کی ناز سن رہے ہو اس کپڑے کے شامیانے کے نیچے بیٹھ کر مصطفیٰ کی ناز سن رہے ہو اگر مدینے والے نے تیرا پیپ نہ قبول کر لکھو تو کل محشر کی پھیل میں جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی کوئی کسی کا پرسانہ حال نہ ہوگا جب باپ بیٹے سے بھاگے گا بیٹا باپ سے بھاگے گا ماں بیٹی سے بھاگے گی رشتہ دار رشتہ دار سے بھاگیں گے جب کوئی تیرا پوچھنے والا نہ ہوگا جب کوئی تیری مدد کرنے والا نہ ہوگا تب وہی مدینے والے مصطفیٰ تیرے سر پہ اپنی چادریں تبین ڈال دے گے اور جس کے سر پہ نبی اپنی چادر ڈال دے اپنے وقت کا گنہی گاہ کیوں نہ ہو بدکار کیوں نہ ہو سیئے کار کیوں نہ ہو ایسی آشیار کیوں نہ ہو جس کے سر پہ نبی اپنی چادر ڈال دے اسے کوئی نہیں نکال سکتا تپی توس پا کے سامن پول پڑے دھوڈا گی کارے سترے کھایا کھتے تیفاہی وقت اس کو ملے جو تیرے گامان میں چھوڑا آپ سوچتے ہیں میں تقریم کیلئے نہیں آیا اور شریف آپ کے مجاز بنانے کی لائیا وہ ایک بار جھون کے بول دو یا رسول اللہ ایک بار اور زور سے یا رسول اللہ ایک بار میرے مصطفیٰ ایک دعوت لگتے شریف لے گئے تو ایک کافیرہ عورت میں موقع سے فائدہ اٹھا کر کھانے میں زہر ملا دی کہ نہ اسلام پھیلے تاکہ اسلام کا بھی خاتمہ ہو جائے پیغمبر اسلام کا بھی خاتمہ ہو جائے تسترخان بچھا دیا گیا کھانا لگا دیا گیا میرے مصطفیٰ نے گوشت کے ایک ٹکڑے کو دہن مبارک میں رکھا گوشت کے اس بوٹی سے آواز آئی یا رسول اللہ آپ مجھے نہ کھائیں اس لیے کہ اس میں زہر ملا ہوا گوشت کے اس ٹکڑے سے آواز آئی یا رسول اللہ آپ مجھے نہ کھائیں اس لیے کہ میں زہر آلود ہوں اب یہاں ایک سوال پہتا جب وہ گوشت کی بوٹی پلیٹ میں تھی تک کیوں نہیں بولا جب وہ گوشت کا ٹکڑا پلیٹ میں تھا تک کیوں نہیں بولا علامہ جلال الدین سعودی رحمت اللہ علیہ اس کا جواب ہوں دیتے ہیں کہ دستر خان میں پڑے اس بوٹی کا کمال نہیں تھا پلیٹ میں جو وہ گوشت کا ٹکڑا بول رہا تھا اس نے کمال نہیں تھا کمال تو لواب پاک مصطفی کا تھا ججدے ہی گوشت کا ٹکڑا دہنے پاک پیمبر پہ پڑا ہے گوشت کے ٹکڑے سے آواز آنے لگی گوشت کا ٹکڑا بھی پڑھنے لگا تو ایمان سے بولو نالے میں نبی یہ کونے ان کے موہ میں اگر گوشت کا ٹکڑا چل جائے دہنے پاک پیمبر گوشت کے ٹکڑے میں لگ جائے تو وہ گوشت بھی سربانہ ہو وہ گوشت بھی بولنے لگے آپ تو نبی کے امت ہو آپ تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو آپ تو ناتے پاک مصطفی میں بیٹے ہو آپ تو نبی کی امت ہو اس لیے ایک بار پورا مجموع اسی نبی کے نام پہ دونہ ہاتھ کنٹھا کے روڑ دے یا رسول اللہ بس اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو اچھے باتوں کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رات بھر رہیے ہندوستان کے بہت بڑے بڑے شائر ببارک بات لیتا ہوں بھائی عاصف صاحب کو اور عاصف صاحب ان کے تمام صحیح یوگیوں کو جنہوں نے اتنے بڑے آلنڈیا نادیا مشہرہ قائل نکاب کیا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ اچھی باتوں کے عمل کرنے کی توفیق دے زندگی صحبت یار باپی خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ